گزشتہ روز شہر قائد کے علاقے صادر میں واقعی کوپریٹیو مارکٹ میں لگنے والی آگ سے بھاری مالت کا سمان جل کر خاکستر ہو گیا کراچی سیڈیپٹی بیرو چیف جی ایس نیوز محمد سلمان ملک کی تفصیلات کے امتابع گزشتہ روز شہر قائد کے علاقے صادر میں واقعی کوپریٹیو مارکٹ میں لگنے والی آگ سے بھاری مالت کا سمان جل کر خاکستر ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں تاجروں کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا انشہدین کے مطابق گزشتہ شام اچانف لگنے والی آگ نے شدت اختیار کر لی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بلائے منزل سمیت دیگر دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اس وقت آگ کو تیسے درجے کی قرار دیا گیا اور پورے شہر سے فائٹ ٹینڈر جائے وقوا پر طلب کر لیے گئے آگ پر قابو پانے کے لئے شہر انتظامے کے درخواست پر پاک بھیرے کی امدادی ٹیموں نے بھی حصہ لیا جبکہ شہر کی مکہ پلاکوں سے تاجروں کی بڑی تدات اپنا سامان بچانے کے لیے مارکٹ پہنچے اس نے جو کچھ بچانا ممکن تھا اس نے دوسری جگہ پر منتقل کیا اس حمد میں تاجروں کی مدد اہل علاقہ نے بھکی سات گھنٹی کوششوں کے بعد کراچی میں صدر کی کوپریٹیو مارکٹ میں لگنے والی آگ بجھا دی گئے نوے سے زائد دکانوں میں کرونوں کا سامان جل کر راک ہو گیا جمع پونچی راک ہوتا دیکھ کر تاجر بھی آپ دیدہ نظر آئے ایڈمنیسٹریٹر کراچی بیریسٹر منتظہ بہاب بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے تھے انہیں کی اندھیانی کرائے کہ آتھی زدکی کی وجہ جاننے کے علاوہ تاجروں کو ریلیف دینے کی بھی کوشش کریں گے